ذمہ داری سے کہتا ہوں ملک میں گندم کا کوئی بہران نہیں ہے مصنوعی بہران ختم ہو جائے گا وفاقی وزیر خسرو بختیار کی انوکھی منطق ملک میں گندم وافر مقدار میں موجود ہے نئے سیزن کی فصل آ جائے گی تب بھی ساڑھے آٹھ لاکھ ٹن گندم باقی ہوگی کراچی میں آٹھے کی قیمت کم ہو گئی مزید کم ہی آئے گی سندھ ہو کیپیکے ہو یا ہو بلوچستان نظر رکھنا وفاق کے ذمہ داری ہے ماضی کی حکومتوں کی درامت بھی بتاتے رہے خسرو بختیار کی تقریر میں اپوزیشن نے خوب شور شرابہ بھی کیا پھر ہم نے انوالو ہو کر پروینشل گورنمنٹ کے ساتھ ٹوٹل کارڈنیشن کے ساتھ ہم نے فل فور کوشش کی کہ سندھ کی سپلائز ڈیلی کی دس ہزار ٹن بڑھا دی جائے بڑا پور امید ہوں کہ انشاءاللہ یہ مصنوعی آٹے کا بہران یہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اگلے سال کا جو ہم پرپوس کر رہے ہیں پرکیورمنٹ تاکہ پبلک سیکٹر اپنا کردار ادا کرے کہ جب بھی ڈیمانڈ سپلائے کا گیپ آئے ہوڈنگ ہو پروفیٹیرنگ ہو تو حکومت کے فیڈرل پاسکو کے پاس اور پروینشل فود ڈیپارٹمنٹ کے پاس وہ بافر سٹاک ہونا چاہیے جس سے قیمتوں کو ایک حد کی اندر رکھیں تاکہ غریب ترین انسان پر اس کا امپیکٹ نہ آئے تو اگلے سال جو ہمارا پرکیورمنٹ ٹارگٹ ہے وہ اسی لاکھ ٹن ہے اور انشاءاللہ میں پر امید ہوں اللہ نے فصل اچھی دی تو آپ کا اس وقت پاکستان میں گندم کی سپلائے یا ضرورت کا کوئی ایسا بہران نہیں ہے میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس سال کے ختم ہونے کے بعد بھی ساڑھے آٹھ لاکھ ٹن گندم حکومتی زخائر میں موجود ہوگی